مراج کے حوالے میں دلائل کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو ذہن میں رکھے گا تین اہل علم کے موقف ہیں اس موضوع پر یعنی کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا یا نہیں تین موقف ہیں اہل علم کے ایک موقف ہے کہ جس پر ام المومنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قائم تھی سیابہ اکرام کے اور بھی گروہ تھے عزت عبداللہ ابن مسعود بھی تھے اور عزت ابو حریرہ بھی تھے یہ ان تین جیت سے آبا سے موقف ثابت ہے پھر اسی کے بعد ان کی اتباع میں مودسین آئے ہیں علماء آئے ہیں جنہوں نے اس نکتے کو ایکسپٹ کیا اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دیدار نہیں ملا اور ایک موقف اہل علم کا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے یہ خصوصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے نہ یہ کسی نبی کو پہلے حاصل ہوئی اور نہ کسی کو بعد میں حاصل ہو سکتا ہے اس دنیا میں صرف یہ خاصہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس موضوع کے اوپر حضرت عبداللہ ابن عباس بھی ہے ان کا موقف یہی تھا اس کے علاوہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس موقف کے اوپر تھے اور دیگر اور بھی صحابہ اکرام ہے جن کے یہ موقف ہے اور ایک تیسرا موقف ہے جس پر صحابہ تو نہیں تھے لیکن علماء مالکی کئی علماء مالکی اس پر تھے جیسے قاضی آیاز مالکی ہیں وہ کہتے تھے ہم اس مسئلے پر توقف کرتے ہیں خاموش رہتے ہیں کہ اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کو اللہ کا دیدار ہوا یا اللہ کا دیدار نہیں ہوا چونکہ دلائل دونوں طرف ہے لہذا ہم خاموشی اختیار کریں گے اور اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ثبت کر دیتے ہیں اگر ہوا سبحان اللہ اگر نہیں ہوا تو ہم ایمان لائیں اس کو مجمل بنا دیتے ہیں تو یہ تین موقف اہل علم کے اس کے دلائل کم جائزہ لے لیتے ہیں نمبر ایک کہ وہ صحابہ یا وہ علماء جن میں ہنابلہ بھی داخل ہے جس میں کئی شافعی علماء بھی داخل ہیں جن کا موقف یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کا دیدار نہیں ہوا اس پر دلیل ہے بخاری کی بھی روایت اور مسلم کی روایت ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ عائشہ صدیقہ ام المومنین سے پوچھا گیا کہ نبی پاک علیہ السلام کا اللہ کا دیدار کے حوالے سے تو حدیث کے الفاظ میں مسلم کے الفاظ پڑھ رہا ہوں تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو شخص ان میں سے کوئی ایک بات کا بھی دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوڑ بولتا ہے اللہ پر جھوڑ بولنا ہے فَقُلْتُ مَاہُنَّا میں نے پوچھا وہ کونسی ایسی باتیں تو ان میں سے ایک بات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائی مَنْ زَعَمَا أَنَّ مُحَمَّدَنَ رَآَ رَبَّهُ فَقَدْ عَزَمَا عَلَى اللَّهِ الْفِرِيَا کہ جو یہ گمان کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے فَقَدْ عَزَمَا عَلَى اللَّهِ الْفِرِيَا تو وہ اللہ رب العزت پر ایک غلط نسبت پیش کرتا ہے اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ اپنا دیدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا تو یہ روایت بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے تو یہ مسلم کے الفاظ میں نے آپ کو پڑھیں اس لیے کہ عَزَمَا عَلَى اللَّهِ الْفِرِيَا کے الفاظ مسلم کے ہیں تو ایک واضح سا ایک مفہوم ہے جس کو سمجھانے کی بہرحال کیا ضرورت ہے کہ ام المومینین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا موقف یہ تھا کہ اگر کوئی شخص سے کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا تو یہ نسبت ٹھیک نہیں ہے اچھا اسی طرح مسلم کے ایک اور روایت ہے جس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس حدیث میں بھی نفی آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار نہیں کیا اور وہ یہ روایت ہے کہ عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے ابو عزر سے پوچھا ایک بات چل لی تھی ابو عزر سے کہ لہو رائیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَسَأَلْتُهُ اگر میں نبی علیہ السلام کے پاس ہوتا تو میں نبی علیہ السلام سے ایک چیز پوچھ لیتا تو عبداللہ بن شقیق نے کہا انا یہ شہین کنتاتا سل کیا پوچھنا چاہ رہا ہے مجھے بتا تو عبداللہ بن شقیق نے کہا تو میں پوچھتا کہ اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے تو ابو زر نے جواب دیا میں نے خود یہ بات پوچھی تھی نبی علیہ السلام سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جواب ارشاد فرمایا تھا یہ ایک روایت ہے مسلم کی کہ وہ تو ایسا نور ہے ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں اس کو یہ ایک روایت ہے مسلم کی دوسری روایتیں بھی ہیں جس سے مفہوم بدل جاتا ہے وہ میں بعد میں بتا ہوا لیکن اس روایت کے جو الفاظ ہیں کہ وہ ایسا نور ہے ہم کیسے اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ دو روایتیں یاد رکھ لیجئے گا جس پہ ظاہر ایک واضح سا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت کے رسول مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دیدار نہیں ملا جس پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ قائم تھی نمبر دو جس پر ابو زر سے ایک روایت آئی ہے اچھا ابو زر سے جو روایت آئی ہے اس سے استدلال کرنا کمزور بنتا ہے کیوں وہ میں بھی آپ کو دوسرے موقف میں بتاتا ہوں لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا موقف بالکل واضح طور پر آیا اس میں کوئی تعویل کی ہنجائش نہیں ہے تو ان دو دلیلوں کی بنیاد پر یہ ایک موقف سامنے آیا جس پر کئی صحابہ بھی تھے اور تابعین میں بھی تھے مودسین میں بھی گروہ گذرا ہے فقہاں میں بھی گروہ گذرا ہے جنہوں نے اس موقف کو ترجیح دیئے اور انہوں نے کہا کہ یہ فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کی رات حاصل نہیں ہوئی بہرحال اس مسئلے کا تعلق بھی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی اس موقف کو اختیار کرے ہم گمراہ کہنے لگ جائے قیدہ صحابیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اس موقف کے اوپر ہے تو کیسے گمراہ کہہ سکتے ہیں اچھا وہ علماء کرام کے جن کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ ہے کہ میراج کو نبی علیہ وسلم کو اللہ کا دیدار ہوا اس میں مودسین بھی داخل ہے صحابہ بھی اس کے اندر داخل ہے اور جید علماء بھی اس میں داخل ہے دونوں موقف بیٹا دلیلوں کے اندر مضبوط ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ابن خزیمہ ان کی ترجیبی یہی تھی کہ اللہ کا دیدار بالکل ملا اس لئے کہ حدیثیں بہت ہیں صحابہ میں عزت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو عبداللہ ابن عباس کے جتنے شاگرد تھے عزت اکریمہ ہوں یا دیگر شاگردوں وہ بھی اسی موقف پر قائم تھے اچھا اس کے علاوہ امام بخاری اور امام مسلم کے وہ جید راوی جن سے وہ حدیثیں ایکسپٹ کرتے ہیں مامر ہو گئے زہری ہو گئے یا اس طریقے سے جید جتنے بھی راوی گزرے ہیں جن سے حدیثیں ایکسپٹ کرتے ہیں بڑے بڑے مہدی سے ان سب کا یہ موقف گزرا ہے جن میں سے میں نام لے دیتا ہوں آپ کو اکریمہ ہے حسن بسری ہے ربعی بن سلیمان ہے اور قاب ہے زہری ہے اور روا بن زبیر ہے مامر ہے ان سب کا یہ موقف گزرا تھا کہ اللہ کا دیدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ہوا ہے اور یہاں تک کہ یہ جن کے میں نے تابین میں سے آپ کو نام لی ہیں حسن بسری ہیں یا قاب ہیں یہ اللہ کی قسم کھا کے بیان لوگوں کو کیا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار ہوا ہے یہ کوئی کمزور بات نہیں ہے اچھا دلائل ان کے پاس کیا ہے میں آپ کو دلائل بیان کر دیتا ہوں نمبر ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسرت کے ساتھ یہ روایتیں آئیں مثلا ایک روایت ترمیزی کی ہے سعید بن یحیہ حدثانہ ابی حدثانہ محمد بن عمر ان ابی سلمان ابن عباس روایت بالکل صحیح ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیت پڑھی وَلَا قَدْ رَآَاهُ نَزْلَةً اُخْرَا جب یہ آیتیں مبارکہ پڑھی ہے تو لوگوں سے متوجہ ہو کر قَدْ رَآَاهُ النَّبِیج صل اللہ علیہ وسلم لوگوں سن لو رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تھا یہ روایت بالکل صحیح ہے آجا اسی طریقے سے ابن خزیمہ روایت کو لے کر آئے عبداللہ ابن عباس سے اس کے الفاظ الگ ہے روایت یہ بھی صحیح ہے اور وہ الفاظ کیا ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ آئے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے عبداللہ ابن عباس نے کہا اتھا عجابون ان تقون الخلا لی ابراہیم والقلام لی موسیٰ والرویہ لی محمد صل اللہ علیہ وسلم کہ فخر کی بات ہے شان کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلت جہدت ابراہیم علیہ السلام کو دی کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا اور اپنا دیدار رسول اللہ کو دیا صل اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی صحیح روایت ہے اب ایک روایت ہو رہا ہے جو میں نے آپ کو بیان کی ابو ذر والی ایک روایت جو مسلم کے الفاظ تھے وہ دو طرح الفاظ آئے ہیں ایک الفاظ یہ ہے کہ ابو ذر کہتے ہیں میں نے خود نبی علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ کیا آپ نے اللہ کا دیدار کیا تو مسلم کے دو الفاظیں میں دونوں پڑھ دیتا ہوں ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جواب یہ ارشاد فرمایا تھا نور وہ تو ایسا نور ہے کہ ہم کیسے دیکھ سکتے اور ایک روایت کے اندر ارفاظ یہ ہے کہ جب میں نے پوچھا تھا نبی پاک علیہ السلام سے کہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایتا رائیت نورا میں نے نور دیکھا تھا میں نے نور دیکھا تھا تو اب چونکہ یہ دو الگ الگ باتیں ہو گئی یہ دو ایک کے اندر ہے کہ نور ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں اور ایک میں ہم نے نور دیکھا اور یہاں جب یہاں نور سے اطلاع آپ اللہ کی نور کو ہی لیں گے کیونکہ اللہ نور سماواتی والا رب اور سوال جب اللہ رب العزت کی دیدار کے حوالے سے ہو رہے ہیں کیونکہ آپ نے اللہ کو دیکھا تو اگر نہیں تو جواب ہوتا لا نہیں ہم نے نہیں دیکھا اور جواب میں یہ فرمانا رائیتو نورا ہم نے نور دیکھا تو یہ اس بات کا جواب ہوتا ہے لہذا مسلم کے یہ دو الفاظ باہم الگ الگ ہیں اس کے اندر استراب کی کیفیت ہے جس کو اب حل نہیں کر سکتے یہ حل ہوتا ہے مسلم احمد بن حنبل کی روایت کے ساتھ وہ بھی صحیح روایت ہے جس نے اس استراب کو ختم کر دیا کہ یہاں راوی نے آدھے الفاظ بیان کیے دوسری روایت میں راوی نے آدھے الفاظ بیان کیے اگر پورے الفاظ آپ کے سامنے صحیح لفظوں کے ساتھ آ جائیں تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ ابو ذریع بتانا چاہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہم نے اللہ کا دیدار کیا تھا اور وہ روایت کیا ہے مسلم احمد بن حنبل کی ہے روایت صحیح ہے بلکہ مسلم کی شرط کے اوپر یہ روایت صحیح ہے اور روایت ہے حدثنا افان حدثنا حمام حدثنا قطادان عبداللہ بن شقیق قال قلت لی ابی ذر لو رائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سآلتو قال وما کنت تحسار قال کنت اصل حل را ربہ قال انی قد سآلتو یہ مسلم کی شرط کے اوپر عدیث صحیح ہے بیٹا اس کے الفاظ یہ ہیں کہ عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں میں نے ابو ذر سے کہا کاش میں نبی علیہ السلام کو دیکھتا تو کچھ پوچھنا تھا ابو ذر نے کہا بیٹا کیا پوچھنا تھا کہ میں یہ پوچھتا کہ حل رائیت ربہ کہ آپ نے اللہ کا دیکھا ہے اللہ نے اپنا دیدار آپ کو کروایا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا تھا قد رائیتو ہون نورا یہ ہے پورے الفاظ جو مسند احمد بن حنبل کے الفاظ ہے جس سے معنی بالکل واضح ہو گیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا قد رائیتو ہون جی میں نے اللہ کو دیکھا ہے نورا نور کی صفت کے اوپر انا ارا لیکن اس کا ادراک ہم نہیں کر سکتے ہیں ادراک ہم نہیں کر سکتے ہیں اس کی تمام صفات کے ساتھ اس کا ادراک ہم نہیں کر سکتے ہیں لیکن صفت نور پہ رائیتو ہون میں نے اللہ کو دیکھا ہے یہ ہے پورے الفاظ جو مسند احمد بن حنبل کے آئے ہیں اور ان پورے الفاظ کے ساتھ ابو ذر والی بات بلکل چینج ہو جاتی اور وہ اس جانب آج آتی ہے کہ جس پر حضرت عبداللہ ابن عباس تھے کہ وہ کہتے تھے اللہ کا دیدار ہوا اور ابو ذر کی پوری بات بھی اگر لیں تو نتیجہ یہ نکلا اللہ کا صفت نور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار ہوا تھا تو یہ دو موقف ہیں دونوں کے اوپر مضبوط دلیل ہے ایک طرف ام المومینین عائشہ صدیقہ کھڑی ہیں بڑا موقف ہے ایک طرف عبداللہ ابن عباس کھڑے ہیں بڑا موقف ہے لہٰذا کمزور موقف نہیں ہے کہ کہیں آپ سمجھے سیاوہ کے دور سے یہ موقف حلق چلتے ہوئے آئیں ایک بات اور میں بیان کر دوں کہ وہ علماء کرام کے جن کے نزدیک اللہ کا دیدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ان کی ایک اور دلیل ہے اور نہایت نفیز دلیل ہے اور صرف اس ایک دلیل کی بنیاد پر میرا رجحان بھی زیادہ اس موقف کی طرف ہی جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا دیدار کروایا اور وہ یہ بات ہے عائشہ صدیقہ نفی کر رہی ہیں بات یہ بھی موقوف ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ نہیں کہا کہ میں نے نبی علیہ وسلم سے خود سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں دیدار نہ ہوا یہاں بات موقوف ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے کیوں منع کرتے ہیں یہاں بات بھی موقوف آگئی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے وہ کہتے ہیں اللہ کا دیدار ہوا بات موقوف موقوف آگئی اگر بات میں تکراؤ پیدا ہو جائے تو قرآن ہمیں کہتا ہے وَاِن تَنَازَاتٌ فِي شَئِن فَرُدُّوهُ اِلَّا اللَّهِ وَرَسُولُ کہ جب تمہیں آپس میں کچھ تنازہ آ جائے تو اللہ اور اس کے رسول پاکہ علیہ السلام کی بارگاہ میں لوٹ کے چلے جاؤ وہاں سے جو فیصلہ ملے کر لو اگر فیصلہ ابو ذر کی حدیث سے کرے تو اس میں بھی بہم کچھ استراب نظر آ جائے گا آپ کو کہ مسلم کی ایک روایت میں صرف اتنے لفظ ہیں نور انہ آرہ ایک کہ مسلم احمد بن حنبل کی الفاظ ہے رائی تُہو نور آ انہ آرہ یہاں بات بدل گئی تو اگر اس استراب کی وجہ سے اس کو بھی چھوڑ دیں اس استراب کی وجہ سے سیابہ کے دونوں موقف کو چھوڑ دیں اب اگر کوئی ایک بات بھی اللہ کی اور اس کے رسول پاکہ علیہ السلام کی بارگاہ سے آپ کو مل جائے اس کو ترجیح دیں گے اس لیے کہ فَرُدُّهُ الَّلَّهِ وَرْرَسُولُ ہم نے اللہ اور اس کے رسول پاکہ علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا ہے اگر تنازہ ہو جائے تو یہاں تنازہ موقوف ہوا اور ایک روایت ابو ذر کے اندر بھی استراب ہوا دونوں کو چھوڑ دیں اب ایک فیصلہ کرے گی ایک روایت اور وہ روایت یہ ہے مسناد احمد بن حنبل کی روایت ہے سب راوی اس کے عالی درجے کے ہیں سب صحیح راوی ہیں اور نسبت اس کے اندر مرفور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں اور وہ روایت یہ ہے حدہ صنعہ اسود بن عامر حدہ صنعہ حمد بن سلمہ انقطادان اکریمان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اکریمان کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے خود سنا عبداللہ ابن عباس نے کیا کہا تھا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رائی تو ربی میں نے رب کو دیکھا تبارکا و تعالی میں نے رب کو دیکھا یہ نسبت ایک مرفوع ہے سند میں اس میں کوئی اعتراض نہیں کہ سند اس کے ٹھئی کے لہٰذا یہاں ایک گناہ تائید زیادہ حاصل ہے کہ یہاں مرفوع کی نسبت آپ کے پاس بغیر استعراب کے موجود اس کو تائید حاصل ہو جاتی ہے جبکہ دوسری جانب اگر ابو زر کی روایت لیں اس کے اندر بھی قدر استعراب ہے اور موقوف بات کریں تو ام المومنین کا ایک موقف ہے عبداللہ ابن عباس کا ایک موقف ہے اس میں بھی استعراب لہٰذا ان دونوں دلیلوں کو چھوڑ گے کسی تیسری جانب اگر ہم چلے جائے تو ترجیب بہرحال اس قول کو دینی پڑی ہے گی کہ اللہ کے رسول مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دیدار ہوا یہ بات زیادہ اچھی لگتی ہے لیکن بیٹا یہ مسئلہ اس درجے کا نہیں ہے کہ اس کے اندر آپ کسی دوسرے گیروں کو برا کہہ سکیں اس لیے کہ نہ یہ مسئلہ عقیدہ کا ہے نہ یہ مسئلہ فضیلت کا ایک باب ہے کہ اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کو یہ فضیلت ملی یا نہیں ملی اگر یہ مسئلہ عقیدہ کا ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح الفاظ کے اندر بیان فرما کے چلے جاتے عقیدہ کے مسئلہ ایسے نہیں ہوتے جس کو مجھل مبہم یا مجمل چھوڑ کے ہمارا دین چلا گیا اس لیے سے آبا اکرام میں بھی تھوڑا قدر اختلاف ہوا تھا اور اس اختلاف کی بنیاد پر کسی کا رجحان اگر ام المومنین کے قول کے اوپر جاتا ہے کوئی برا کہنے کی آجت نہیں ہمیں کسی کا رجحان عبداللہ ابن عباس کی بات کی طرف جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھ لی جائے گا کہ عبداللہ ابن عباس نے رعائی تو ربی کے الفاظ ذکر کی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اللہ کو دیکھا لیکن کس طرح دیکھا اس طرح کی وضاحت عبداللہ ابن عباس نے نہیں کی ہے لہٰذا اس طرح کی وضاحت کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے بھئی مثلا جیسے آج ہمارے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان مبارک آنکوں سے اللہ کا دیدار کیا یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے یہ ثابت نہیں ہے بلکہ ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے جو مروی ہوا وہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں وہ مسلم کی روایت ہے عبداللہ ابن عباس سے کہتے ہیں رَعَاهُ بِفُعَادِهِ مَرْرَاتَئِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک دل سے اللہ کا دیدار کیا تھا مر راتین دو دفعہ ایک دفعہ بھی نہیں دو دفعہ اب دل سے کیسے دیکھا اس بات کو نہ آپ سب نہ سمجھ سکیں گے نہ میں سمجھ سکوں گا اس لئے کہ عربی جاننے والا جانتا ہے کہ فِی فُعَادِهِ کا لفظ نہیں ہے اگر فِی فُعَادِهِ کا لفظ ہوتا رَعَاهُ فِی فُعَادِهِ تو ہم کہتے ہیں شاید خواب ہمیں دیکھ لیا ایک دل میں بات جزم ہو گئی نہیں بِی فُعَادِهِ باعالے کے طور پر آتا ہے یعنی دل کو اللہ نے آنکھیں دی جس سے اللہ رب العزت کا دیدار ہوا کوئی عام دیدار نہیں تھا جس طرح آنکھوں سے سرسری کسی کو دیکھ لیا جائے بلکہ ہم بھی کسی کو سرسری دیکھیں تو کہتے ہیں آپ بھی نظر پڑ گئی لیکن ہم کہتے ہیں تو نے صرف نظر ڈالی ہے دل سے نہیں دیکھا تو ہم بھی کسی کو بڑے غور سے دیکھنے کو ایک اطلاع کرتے ہیں دل سے دیکھنا تو اس حدیث کے اندر لفظ ہے عبداللہ بن عباس سے رآہو بی فوادی با حرف جر کے ساتھ ہے اس دل سے دیکھا اب کیسے دیکھا یہ کیفیت اللہ جانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے اس کے پیچھے ہم نہیں پڑ سکتے ہیں لہٰذا یہ قید نہیں لگانی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دیکھا ان آنکھوں سے بد دیکھا اتنی بات کر دے تو اچھا ہے اس لئے امام احمد بن حنبل محدث بھی ہیں فقی بھی ہیں جب ان سے سوال ہوا انہوں نے بھی یہی کہا رائی رائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربا اللہ کو بس دیکھا کیسے دیکھا اس کے پیچھے نہ جائے تو یہ ایک کا مختصر میں نے خاکہ بیان کیا ہے دونوں دلائل کی طرف دونوں مضبوط ہیں لڑنے جگڑنے کی بیٹا اس کے اندر کوئی بات نہیں ہے جزاک اللہ و خیر